ہاں تو بچوں میں کہہ رہا تھا کہ آئیڈیال نون آئیڈیال گیسز ہم ڈسکس کر رہتے ہیں پچھلے بار میں نے بتایا تھا آئیڈیال گیس وہ ہے جو گیس لوگز کو پوری طرح فالو کرتی ہے اور نون آئیڈیال گیسز کا مطلب ہے جو ریال گیسز اب ریال گیسز میں کیا فرق ہے کیا وہ پی ویز اکل ٹو آرٹی کو پوری طرح فالو کرتی ہیں پی ویز اکل ٹو این آرٹی تو ہوتا ہے این مولکیوز کے لیے ایک مولک کے لیے کہ پی ویز ا ڈسکو ہم آئیڈیال گیسز کی گشکن کہتے ہیں پی ویز اکل ٹو این آرٹی کو تو اس کو فالو کتنی کرتی ہے نہیں کرتی ہے یہ دیکھ رہے تھے ہم پچھلے ٹرن پہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ پوری طرح فالو نہیں کرتی ہے اب اس کے لیے کچھ ایکزامپلز دیئے تھے ہم نے کانا نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس دو گلتیاں ہو گئی ہیں اس میں کائنیٹک تھیوری اپ گیسز میں کائنیٹک تھیوری کی ہے جو پاسٹولیٹس ہم نے چھ ساتھ لکھوایا تھے اس میں دو جو گلت پاسٹولیٹس ہیں جس کی وجہ سے ڈیوییشن آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے اس میں مانا تھا کہ there is no mutual attraction between the molecules تو یہ واسطت میں صحیح نہیں ہے بہتہ تو صحیح ہے جب volume زیادہ ہو تو mutual attraction نہیں ہوگا لیکن جب volume کم ہو جائے گا higher pressure کرنے جب دواب جائے ڈالتے ہیں gas کی اوپر اور جب اس کا volume کم ہو جائے گا تو molecules بہت پاس پاس آ جائیں گے تو attraction ہونے لگے گی تو اس case کو ہم نے consider نہیں کیا ہے اسی طرح سے دوسرا case دوسرا اس میں ڈیفیکٹ تھا کہ volume occupied by molecules should be negligible تو وہ negligible تو ہوئی نہیں سکتا جب volume بہت کم ہو جائے گا دواب ہم gas کو دواب ڈالتے ہیں اتنا کم کر دیں تو میں معلوم ہے نا gas بہت زیادہ دواب جب ڈالا جاتا ہے تو بہت کم volume ہو جاتا ہے 1000 volume کا مشکل سے ایک سیسی volume ہو جاتا ہے جب ایک سیسی volume رہ جائے گا تو molecules کا occupied volume جو ہے ایک سیسی کے مقابلے میں neglect نہیں کر سکتے تو یہ ہم نے بتایا تھا کہ بھی جو ہے molecules کے دورہ occupied volume جو ہے بھی سے بہت کم ہونا چاہیے تھا ویسے لیکن ہوتا نہیں ہے جب بہت ہائی pressure ہو تو ایسے condition میں یہ gases deviate کریں گی اور کیا deviation آتا ہے کیا actual deviation آتا ہے وہ میں نے explain کیا تھا PV curves کے حساب سے یہ PV curves کیا ہیں یہ pressure of the gas اور volume کے relation دیکھا رکھا ہے اگر ideal gases کا اگر ہم پریشر volume کرو کیچے تو یہ آئے گا PV ڈیکل ٹو آر ٹی کے یا پی ویڈیکل ٹو constant والے فارملے سے اگر ہم الگ الگ pressure رکھتے جائیں اور volume calculate کریں اس کے حساب سے تو یہیے قرب ایسا آئے گا یہ اس طرح کا جو solid line ہے لیکن ہم real gases میں ہم جب جیسے ریال ڈیکس کونس ہیں جو ہمارے پاس exist ڈیکس ہے ہائیڈوجن ہے ہیلیم ہے рабن منو اکسائیڈ ہے یہ میں ڈراؤ کیا تھے نا پچھلے رن پہ ان کے کرس لکھ لکھ کے دکھائے تھے یہ ہائیٹروجن کا ہے یہ ہیلیم کا ہے یہ کیا نام ہے نائٹروجن کا ہے یہ اوکسیجن کا ہے یہ والا اور یہ والا کاربن مانوکسائیڈ کا اسی طرح کاربن ڈائوکسائیڈ کا اور بھی اوپر کی طرف جاتا ہے تو یہ جو کرس ہیں یہ کیا شو کر رہے ہیں یہ شو کر رہے ہیں پی وی جو ہم پی ڈائوکسائیڈ اور بی کا گونند فضل جو ہے یہ آر ٹی کانسٹین ٹھو ڈائوکسائیڈ کے لیے چاہے کوئی بھی ہو ہے ہیلیم کاربن مانوکسائیڈ نائٹروجن کوئی بھی ہو ہر ایک کو یہ لائن فالو کرنی چاہیے یہ والی بیچ کی لائن پی ویڈی کلٹو آر ٹی لیکن ہوتا کیا ہے ہائیڈروجن کے کیس میں تو ایسے ہے یعنی یہ تھوڑے دور تک تو پاس ہے اس کے لیکن بعد میں پوسٹی ہو جاتی ہے بھاگ جاتی ہے اوپر کی طرف یہ بھی ہیلیم بھی اوپر کو جاتی ہے لیکن ہائیڈروجن کو مکملے میں کم ہے نائٹروجن کیا ہے یہاں سے یہاں تک تو لگ بھاگ ایک سی چلتی ہے بلکل آر ٹی کے ساتھ ساتھ پی ویڈی کا آر ٹی لیکن اس کے بعد پھر وہ پوسٹی ہو جاتی ہے یعنی اوپر کی طرف یعنی پی ویڈی کا پروڈکٹ آر ٹی سے بڑھ جاتا ہے اور اوپر اوپر نکل جاتا ہے اس طرح ماشے ست میں پہلے تو بہت کم رہتا ہے یہ نیچے نیچے ایک طرف جاتا ہے آر اوکس Nä four پھر یہاں لگ بگ وہی ہو جاتا ہے آر ٹی کے برابر اور پھر اوپر نکل جاتا ہے اور کارون مانوکسائیڈ کی اندر تو پہلے تو بہت کم ہوتا ہے پی وی کمان گھٹتا چلا جاتا ہے گھٹتا چلا جاتا ہے اور کچھ سمجھ بعد جب پریشر ہم جو ہے پریشر جب ہم اور گھٹاتے چلے جائیں کم پریشر کی اوپر یعنی دیکھیں اس پریشر پہ تو یہ وولیوم ہے اس پریشر پہ یہ وولیوم ہے اس پریشر پہ یہ وولیوم ہے اور اس پریشر پہ یہ وولیوم ہو گیا تو جیسے جیسے ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں ادھر ایک طرف پھر آپ سمجھ لو کہیں کنفیوز نہیں یہاں تو پریشر اور وولیوم کا گراف ہے یہ پی وی اور پریشر کا ہے فرق ہے ان میں یہاں تو پی اور بی کا کرو ہے تو پی اور بی میں بتایا تھا آئیڈیل گیس ایکویشن ہم آئیڈیل گیس ایکویشن پی ویس ایکل ٹو کونسٹینٹ یا پی ویس ایکل ٹو آر ٹی سے ہم درائی ویلیوز الگ الگ پریشر رکھیں اور الگ الگ وولیوم نکالیں اس سے تھیورٹیکل تو یہ لائن آتی ہے اور ریال گیس کے ایکچول پریکٹس میں یہ ایسی آتی ہے لائن یعنی اس پریشر پہ اس کا وولیوم یہ آتا ہے کتنا ہے دیکھو یہ وولیوم آتا ہے آئیڈیل گیس کے لئے یہ وولیوم آیا لیکن ریال گیس کے لئے وولیوم تم دیکھو اسی پریشر پہ وولیوم زیادہ آ جاتا ہے آ رہا ہے نا اس طرح اس پریشر پہ دیکھو آئیڈیل پریسٹ یہ آتا ہے اور آئیڈیل پریسر پہ اس پریسر پہ یہ والیوم یہ آئے گا لیکن ریال گیس کے لیے یہ والیوم یہاں آئے گا زیادہ آئے گا تو یہ ویریشن تو پریسر اور والیوم میں ہے یہاں پر دوسرا کرد کیچہ ہے پی وی اور پی کا پی وی مانے پروڈکٹ آف پریسر اور والیوم جو ہم دیکھتے ہیں اور یہ ہے پریسر تو کیا کم پریسر پہ ہم نے بتایا یہ پی وی کامان لگ بھگ آر ٹی کے برابر ہے پی وی ڈیکل ٹو آئیڈ لائن یہ ہے یہ لائن پی وی ڈیکل ٹو آر ٹی ہر گیس کو فالو کرنا چاہی ہے لیکن واسطہ میں کیا دیکھا ہم نے ہائیڈریجن کا پروڈکٹ پی وی جو ہے ہمیشہ اوپر ہی رہ جاتا ہے اس پی وی کے برابر آر ٹی کے برابر نہیں رہتا تو زیادہ رہت ہو جاتا ہے ہیلیوم کبھی زیادہ یہ یسی نائیڈریجن آپ ہاں نائیڈریجن کا دیکھنا کافی دور تک تو ٹو آر ٹو آر ٹی کے برابر کرتا ہے دیکھتے ہیں کیسے دکھو اس پریشر پہ بلکل類 جیسے اوپر اکسیجن میں دیکھو اوکسیجن میں variation تھوڑا نیچے یعنی pressure جب شروع شروع میں تو لگ بگ وہی ہے لیکن جیسے تھوڑا pressure بڑھتا ہے تو یہ نیچے کی طرف پہنچ جاتا ہے کم ہو جاتا ہے یہ ideal value ہے یہ کم ہو جاتی ہے اس pressure پہ یہ تھوڑی اور کم ہو جاتی ہے لیکن جیسے یہ اور تھوڑا pressure بڑھایا ہے دیکھو یہ pressure line ہے یہ pressure بڑھایا تو یہ تھوڑا اوپر کے طرف چلنے لگتا ہے اور اس pressure پہ لگ بگ وہ فالو کرنے لگتا ہے پھر pv equal to r2 فالو کرنے یہی پہنچ گیا اور اس سے اوپر پھر pressure بڑھایا ہے پھر اور اوپر کی طرف چلا جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے جیسے پریشر زیادہ بڑھتا جاتا ہے تو یہ positive division کی طرف چلا جاتا ہے positive division کا مطلب یہ ہے pv greater than rt ہو جاتا ہے negative division کا مطلب pv جہاں پہ less than rt ہو جیسے یہ rt ہے اس سے کم pv کہا ہے یہ pv کی value کم ہے یہ تو یہ negative یہ بھی pv کم ہے pv کی value کم ہے یہاں پہ carbon monoxide case میں تو یہ negative division ہے جہاں curve نیچے کی طرف ہے وہ negative division ہے جہاں اوپر کی طرف جا رہا ہے وہ positive division ہے تو یہ real کیسے اس کا ہم نے بتایا تھا تو آج میں دوبارہ اس لئے بتا رہا ہوں کہیں آپ کو اس چیز کے معاملے میں اکنا رہے اس کے بعد میں نے بتایا اس کا reason بھی بتایا تھا कارن کیا ہے دو wrong assumption کی وجہ سے اب اب ان کی وجہ سے pressure پہ بھی فرق پڑا جاتا ہے دونوں wrong assumption کی جیسے وولیوم کی اوپر بھی کیسے فرق پڑا جاتا ہے وہ میں آج بتاؤں گا لیکن دوسرا variation دیکھ لیں الگ الگ temperature پہ کیا ہوتا ہے کوئی بھی gas اگر ہم لے لیں ملے جے کہ یہ carbon dioxide gas کا میں example لے رہا ہوں CO2 gas CO2 gas کا الگ الگ temperature پہ میں نے behavior دکھا رہا ہوں یہ دوکھو اگر temperature لیں ہم 13 degree 13 degree temperature پہ اگر ہم pressure بہت کم رکھتے ہیں بہت کم pressure اور بہت کم volume تو اس کا یہ کم pressure پہ یہ یہ کم pressure ہے اس کم pressure پہ یہ volume ہے اس کم pressure پہ اتنے pressure پہ اور تیرے degree پہ یہ liquid ہے اور اس temperature pressure پہ یہ gas اور liquid دونوں ہوتے ہیں temperature پہ اگر ہم pressure بڑھاتے چلے جائیں تو یہ ہوتا چلے جائے اور pressure بڑھاتے چلے جائیں تو یہ gas کی طرح سے یہ pressure ہے یہ volume ہے اور یہ temperature کا graph ہے تو پریشر جیسے ہم کم کرتے ہیں تو liquify گے گیس liquify ہوتی چلے جاتی ہے تو جیسے ہم نے بتایا یہ تیرے degree کا 21 degree پہ 31 دشن 1 degree centigrade پہ ہے ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ 31 degree centigrade کے اوپر یہا سے یہا تک تو liquid رہتا ہے اور جیسے ہی اس تیمپریچر پہ 31 degree centigrade پہ جیسے ہی پریشر اتنا بنتا ہے اتنا بنتا ہے تو یہ liquify ہو جاتی ہے تو اور اس سے زیادہ اگر ہم پریشر کریں تو یہ gas فارم میں رہتی ہے تو یہ جو equation ہے یہ جو line ہے جو ہم نے کی ہے یہ 31.1 degree centigrade پہ تو 31.1 degree centigrade ایک point ایسے آتا ہے جس پہ ایک دم liquify ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں critical temperature تو critical temperature وہ temperature ہے جس پہ gas ایک دم liquify ہو جائے اور اس کے اوپر اگر ہم وہ کتنا بھی pressure بڑھتے جال پھر liquify نہیں ہوتی تو آپ کو ان کا explanation کرتے ہیں کیوں ہے ایسا high temperature پہ low pressure کیوں یہ variation آتا ہے اس کا قارن ہم explain کریں گے آج تو اور real gases کے لیے ایک ایسی state equation نکال نا چاہتے ہیں جو ideal gases کے لیے real gases جیس hydrogen oxygen nitrogen کے لیے یہ behavior ہے اس کو explain کر سکے وہ جو explain کر سکے low pressure کی اوپر یہ negative deviation کیوں آتے اور high pressure کی اوپر positive deviation کیوں آتے ہیں یہ explain کر سکے ایسی ہم gas equation derive کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا نکال چاہتے है derivation of equation of real gases تو آج میں real gases کا کراؤں ہوں گا تو میں نے آپ کے لئے لکھا ہوا ہے derivation of equation for real gases اس equation کا نام ہے Van der Waals equation یہ Van der Waals نے derive کی تھی اور اس نے یہ معنی تھا کہ deviation of real gases from ideal gas behavior is due to two wrong assumptions in kinetic theory of gas اس نے کیا کہا deviation of real gases ideal gas behavior سے کیوں کر رہی ہیں ideal gas behavior تو یہ PV is equal to RT لیکن یہ real کیا ہے یہ اوپر جا رہا یا کچھ gases میں کچھ پہلے نیچے جا رہا negative division پھر اوپر جا رہا یہ explain کرنے کے لیے اس نے کہا کہ कاران دو ہیں کیا کہ ہم نے دو wrong assumption مانی تھی Van der Waals نے بتایا کہ real gases جو ہیں وہ ideal gas کے لیے جو ہم assumption assumption مانی تھی kinetic theory of gases میں کہ there is no mutual attraction between the molecules یہ غلط ہے اور اس کے لیے ہمیں pressure کا correction apply کرنا پڑے گا تو اس wrong assumption کی بجے سے یہ pressure کو effect کرتی ہے یہ wrong assumption کیا effect کرتی ہے it affects pressure اور volume occupied by molecules is negligible یہ بھی تھا اس تھی پڑھ دیکھنا جہاں kinetic theory of gases تو اس میں یہ دونوں assumptions غلط ہیں اس کی وجہ سے تو pressure پر فرق پڑے جائے گا اس لیے pressure کو effect کرے گی جو غلط ہمارا assumption ہے اور volume کا جو ہم نے مانگ نا تھا کہ molecules کا volume negligible ہوتا ہے as compared to volume of gas یہ بھی غلط ہے اور اس سے volume کا effect ہوگا اب اس لیے ہمیں correction apply کرنا پڑے گا چیز کا for real gases تو ہم pressure correction لگاتے ہیں pressure correction for for real gases جب pressure کم ہوتا ہے تو volume زیادہ ہوتا ہے اپنے مالوں میں pressure جب کم ہوگا تو volume زیادہ ہوگا تو mutual attack ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا pressure correction ہمیں کیوں لگانا پڑے گا real gases کے لیے کہ جب pressure ہوتا ہے کم تو volume زیادہ ہوتا ہے تو جب volume زیادہ ہوگا تو attraction کم ہوگا نہ کہ برابر ہوگا کوئی لگانے کی ضرورت نہیں correction کی لیکن جیسے pressure بہت زیادہ بڑھتا ہے تو molecule بہت پاس پاس آتے ہیں تو ہمیں attraction اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ molecules ایک دوسری سے دور جانے میں کترائیں گے کیونکہ attraction ہے تو اس سے کیا فرق پڑھا گا سوچو کہ pressure ہوتا ہے کیسے بجے سے molecules strike کرتی ہیں walls پہ تو walls پہ جانے میں کترائیں گے تو ان کی speed کم ہو جائے گی جب ان میں attraction ہو جائے گا higher pressure کی اوپر ٹھیک ہے تو اس میں attraction کی وجہ سے velocity کم ہو جائے گی velocity کم ہو جائے گی دیر میں پہنچیں گے ٹکرائیں گے ٹکرائیں گے ٹکرائیں گے تو change in momentum کم ہو جائے گا ٹکرانے سے change in momentum force کم ہو جائے گا force کم ہو جائے گا کیونکہ change in momentum سے force بنتی یا force پر ہوتا ہے پچھلی بار بتایا تھا ہم نے آپ کو تو اس لیے pressure correction term ہمیں high pressure پہ pressure correction term لگانا پلائے گا ٹھیک ہے add high pressure molecules become closer to each other and attraction between molecules come into play which shall decrease the velocity of molly cruise and hence the momentum also ٹھیک ہے na hence کا مطلب اس لیے اس لیے momentum بھی کم جائے گا and momentum hence the momentum the change in momentum the reduction in change in momentum reduces the pressure the pressure the force on the walls and also the pressure on the walls by a small on mount thudha kam ho jae go small p a 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 b a a a تو پریسر کا کیس ملو اگر بڑا پی ہے تو اٹریکشن کی وجہ سے مومنٹم کم ہو گیا مومنٹم کی وجہ سے فورس کی وجہ سے پریسر کم ہو گیا ہم یہ مل لیتے ہیں کہ چھوٹا پی کم ہو گیا پریسر تو آئیڈیل پریسر اب کتنا ہو جائے گا ویدیل پریسر کم ہو گیا ویدیل پریسر کم ہو گیا ویدیل پریسر کم ہو گیا گاس شیل بی لیو وی سمالبی جتنا ہم نے بتایا کم ہو جاتا ہے کیتنا ماندی جے آپ کم ہو جاتا ہے اٹریکشن کی وجہ سے تو اس کو ہمیں جوڑنا پڑے گا تب آئیڈیل پریشن نکلے گا ہمارا لیکن ہمیں پہلے سمال پی کتنا ہم یہ پریشن اس نے وینڈر وال نے کلپلیٹ کیا ویڈر وال درائید درائید دیس درائید درائید that the reduction in pressure of gas gas due to attraction in molecules is inversely proportional to the square of volume मतलब कहने का यह है कि जो volume हमारा गास का है उसके square की inversely proportional जितना pressure जितना attraction ज्यादा होता चला जाएगा हां जितना pressure जितना volume घटा चला जाएगा ज्यादा ज्यादा प्रेशर पर volume जैसी घटा चला जाएगा तो volume के square के अनपाती होगा small p यहनि p is inversely proportional to 1 upon v square और p is equal to equal to a upon v square where a is a constant a is a constant for attraction 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 forces constant a upon v square यह one molecule के लिए for n molecules for animals of gas p becomes is equal to a upon p by n ka whole square and is equal to a n square upon v square अगर animals of gas और इसका volume v है तो एक molecule one mole का volume हो गया v by n तो इसलिए तो इसलिए इसका function हम यह यह volume जो है one mole का volume नकालने के लिए अगर हमने n mole gas लिया तो एक volume n mole का volume वी है तो एक mole का कितना हो जागा v by n अगर n molecules रहेंगे तो उसके लिए यह small p इतना हो जाएगा एक molecule के लिए अभी आप एक molecule के लिए ही समझ लो ठीक है तो यह आपका pressure correction term आ गया तो अब आपका ideal pressure क्या बनेगा अगर हम यह apply कर लेते हैं pressure correction term applying time pressure correction ideal pressure should be p is equal to p plus small p or that is equal to p plus a upon v square for one more and if animals are present then p p को हम p i maan ideal pressure और इसको observed observed pressure से यह p जाद आइसा अमान लेते हैं ideal pressure हो जाना चाहिए p o plus a n square upon v square यह हमने बताया था ना भी n most के लिए अगर volume में एन most का है तो यह ideal pressure इतना हो जाएगा पढ़कर के नहीं observed pressure कम होगा by n amount a upon v square एक mol के लिए और n mol के लिए हम इसको लिख सकते a n square बात एक ही है यह one mol के लिए यह n mol के लिए क्योंकि n mol का volume अगर भी होगा तो एक mol का कितना हो जागा n upon v इसके लिए square हो जागा n square upon v square तो इसके समझ लेने इसको अच्छी थे अब आते हैं दूसरा दूसरा correction volume correction ट्रम pressure correction for real this अब आते हैं volume correction volume correction हमने बताया था कि जब when pressure is high the pressure is high molecules are very close to each other and the volume of the gas is very is becomes very small becomes very small at high pressure जब high pressure होगा तो volume कम हो जायागा न in such a case is volume is occupied by molecules is small small b cannot be neglected as compared to to volume of the gas i i a i i i have to i i i مولیکیوز کا وولیم یہ شروع میں وولیم تھا بہت زیادہ وولیم تھا ہے نا دیکھنا یہ مولیکیوز دور دور تھے لیکن جب ہم نے دوا دیا اس کو یہ ایسے سمجھ لیے یہ پسٹن ہے یہ اس سے ہم نیچے دوا دیا دوا رہے ہیں دوا کہ یہاں سے یہاں آ گیا ایسے پسٹن کو دوا دیا ہم نیچے اب وولیم کے گیس کا کتنا رہ گئے اتنا سے رہ گئے اور یہ مولیکیوز کا وولیم ہے جو بھائے کا مولیکیوز نہیں بنیتا ہے یہاں پہ ٹوٹل ڈالریprech دوسرر کا کے آنگیوزیس اکے والیم ہوتی ہے جاتی میں رہ گئے اس کا میں تو اس سب اگنس میںfallیwer ہوتے گئے نہ ہوتے سکتے گی لیکن یہاں نہیں کر سکتے گی وہ کے بھی ٹوٹل ڋی ڈی 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 ڈوبیر جو ہے ایتنا سے رہ گیا تو اب free volume کتنا رہ جائے گا free volume for traveling for traveling of gas molecules shall be now v minus b اب ہم b کو neglect نہیں کر سکتے پہلے تو neglect کر دیا تو v v تھا total volume لیکن اب v minus b ہو جائے گا therefore by applying both pressure and volume and volume corrections equation for real gases becomes کیا ہوگے بتاؤ اب بن گیا ideal pressure بن گیا P plus P into V minus B is equal to RT for one more یہ pressure correction ہوگیا volume correction ہوگیا small P ہم نے calculate کر لیا تھا P plus A upon V squared اور ایک molecule کے V minus B is equal to RT ہوگیا for one more چب for N most of gas کیا بتایا یہ ہو جاتا ہے A N square upon P pressure correction بتایا تھا volume correction میں بھی B 1 mole کے لیے B ہے N اگر mole سے V minus N بھی ہو جائے is equal to N RT یہ ہے this is known as Vendor وال equation اس کا نام ہے Vendor Ashish کیا ڈی 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 ڈی